بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علم السرب ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ علم السرب کا پہچاننا اور جاننا علم کے لئے بہت ضروری ہے عربی علم علم السرب اور علم اللہ کے ضرور نہیں آسکتا دو اس کے اہم شافے ہیں جن کے درائر عربی پر مہارت حاصل نہیں سکتی اور عربی میں غلطی رہتی ہے جب تک علم السرب اور علم النحو میں مہارت نہیں ہے علم السرب میں نے پہلے بتایا تھا کہ سرب کو علوم کی ماں کہایا ہے اس سرب کو ام العلوم کہ سرب علم سرب علم کی ماں ہے جیسے ماں کے ضرور آگے نسل نہیں چلتی ایسے ہی علم السرب کے ضرور عربی نہیں چلتی تو علم السرب میں جو جتنا زیادہ ماہر ہوگا وہ اس کی عربی اتنی اچھی ہوگی اور جتنا علم السرب کے اندر کچھا ہوگا عربی اس کی اتنی خراب ہوگی اور اگر عربی اس کی غلط ہے تو پھر وہ اگر قرآن پہ اعراب نہ ہو تو قرآن بھی غلط پڑے ہیں اور اگر سرب اور نٹوں میں مہارت ہو تو پھر اس کو اعراب کی ضرورت ہے بغیر اعراب میں وہ قرآن بھی پڑے گا بغیر اعراب کے احادیث کی کتابیں بھی پڑے گا یہی وجہ کہ احادیث کی کتاب ہمارے مداریس میں ہم آخری میں پڑھاتے ہیں تاکہ پہلے یہ کنفرم ہو جائے یقین ہو جائے کہ اس طالب علم نے علم السرب اور علم النحو کو قامل پڑھا ہے اچھی طرح سمجھا ہے کیونکہ اگر علم السرب اور علم النحو کو نہیں پڑے گا تو احادیث کے الفات غلط پڑے گا اور احادیث کے الفات غلط پڑے گا تو تبدیبہ بھی پھر غلط ہوگا آگے ساری چیزیں غلط ہوں گے اس سے جو مسائل آخر دوتے ہیں وہ جو غلط ہوں گے تو اس لئے پہلے سرب اور نحو پڑھایا جاتا ہے اور اسی پر اصل محنت کرائی جاتی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں بنیاد جتنی پکی ہوگی آگے اوپر امارت اتنی مضبوط ہوگی اور اگر بنیاد تچی ہے بنیاد میں مٹیریر صحیح نہیں ڈالائے تو اوپر امارت جتنی اونچی جاتی چلی جائے گی اتنا کمزور ہوتی جائے گی اور اتنا خطرناک ہوگی کہ کسی وقت بھی گرنے کا خطر ہے کیونکہ بنیاد تچی ہے لیکن بنیاد پکی ہے اوپر دیس منزل تک لے جاؤ دیس منزل لے جاؤ دیس منزل لے جاؤ دیس منزل لے جاؤ کوئی خطرہ نہیں تو سرب اور نحو بنیاد ہیں اس لئے سب سے زیادہ محنت فاؤنڈیشن ہے سب سے زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے کہ سرب ہماری پکی ہے اور سرب میں تعلق یاد کرنے سے ہے سرب کا تعلق یاد کرنے سے ہے رٹھنے سے ہے اور ان نحو کا تعلق سمجھنے سے ہے کسی لئے کسی نے کہا ہے کہ سرب پڑھنے کے لئے کتے کا دماغ چاہیے یعنی کتے جیسا دماغ ہو کہ کتہ رات بار بھومتا رہتا بھومتا رہتا بھومتا رہتا اور اس کے سرب میں در جانی ہوتا اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ رات بھومتا رہا ہے ایسی علم سرب پڑھنے والا سرب کی گردانے میں مسلسل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑھیں میں نے واقعہ پڑھوں کو سنایا تھا اور گزے اکفر شرحمت اللہ علیہ اکفر شرحمت اللہ علیہ کا تو ان کے اب بجھ جہتے ہیں بکری کو تو وہ گردانیں سناتے تھے اپنی بکری کو سامنے بٹھا کے اور جب پوری گردان سنانے تھے تو بکری جب پوچھتے سمجھ آئی گردان سمجھنے کی چیز تو ہے نہیں اور پھر بکری جب پوچھتے ہیں تو بکری میں موہ ہلا دیتی وہ پھر دوبارہ سنانا کیا بکتا ہے اپنے سمجھنے کیا میں پھر شرحمت اللہ علیہ تو چلتے چلتے کچھ دن کے بعد جب بکری کو زبر دیا گیا تو اس کے دے گئی نہیں تھا یہ ویسے مزاج کے باتیں اسی لئے مشہور ہوگی ہے بودھے اکفرش کی بکری کہ کسی کو انگر سر میں درد نہیں ہوتا حسل تل بولتا رہتا ہے تو کہتے ہیں یہ بودھے اکفرش کی طرح کہ سر میں درد نہیں ہوتا تو سر پہ لیے ایسا دماغ چاہیے ایسا دماغ تو نہیں ہوتا لیکن آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ آسان کر دے تو اللہ ان کو آسان کر دے اصل میں علی کا تازم دل کی چاہت سے کہ آدمی چاہے کہ میں یہ حاصل کر لوں اور تھیر اللہ سے مانگے ویسی ذہن میں بات آ رہے کہ علم کے اندر نورانیت پیدا ہوتی درو شریف کی قصر سے تو درو شریف قصر سے پڑھو تو انشاء اللہ اندر نورانیت پیدا ہوتا ہے نورانیت اس لئے کہ یہ نورانی علم تو نورانی نگی سے ہو کر آیا ہے درمیان میں اللہ اور ہمارے درمیان جو واسطہ ہیں وہ نگی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزاعت اقتص ہے تو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ضرور پڑھے گا اپنا علم پڑھنے سے پہلے کتاب کھولنے سے پہلے جو شریف مرتبہ پڑھ لو اور تھیر پڑھنا شروع کرو تو انشاء اللہ علم آسان ہوگا اور کتابیں سمجھنے آئے گی اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ کی یہ نبوت والے آئیم ہیں مجھے سمجھا دیں مجھے یاد کرا دیں تو کوئی ایسی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی کے بس سے باہر انسان کو اللہ نے وہ قوت دی ہے کہ اگر اس کو استعمال کرے تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن چاہت کرے بیغر چاہے کہ خود بہن عالیم ہو جائے گیا خود بہ خود حافظ ہو جائے اور بیغر محنت کے تو حاصل نہیں ہو سکتا وقت سارے دنیا کے لوگ حافظ ہوتے ہیں حافظ بننے کی خواہش کس کو نہیں ہوتا ہر ایک بلکی تمنہ ہوتی کہ میں بھی حافظ ہوں لیکن چاہنے کے صرف نہیں ہوتا حافظ وہی بنتا ہے جو مسلسل محنت کرے کسی طرح عالم وہ بنتا ہے جو محنت کرے علماء کے بچے علماء نہیں ہو سکتے علم نہیں ہو سکتے جب تک خود محنت آتا ہے حافظ کا بچہ حافظ نہیں ہو سکتا جب تک خود محنت آتا ہے دین ہر ایک اپنا ہے اس لیے محنت بھی اپنا ہے بارا بات لگی ہو جائے گی ہم علم و صرف انشاءاللہ پڑھ لائیں علم و صرف کہتے کسے ہیں علم و صرف کی تعریف صرف کرتے ہیں انشاءاللہ علم و صرف وہ علم ہے جس میں سیوہوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے علم و صرف وہ علم ہے جس سے سیوہوں کی پہچان سیوہ اس ورڈ کو کہتے ہیں جس میں پائل اور زمانہ موجود ہو پائل زمانہ موجود ہو اس کو سیوہ کہتے ہیں یعنی ایک ورڈ ہے نسارہ اور اس کو کیا کہیں گے اس کو سیغہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو صرف کے اندر علم و صرف کے اندر سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ آدمی دیکھتے پہچان لیتا ہے کہ یہ سیغہ کس پیشن کا ہے کیونکہ سیغہ سے پھر اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھ میں آتا ہے اگر سیغہ نہیں پہچانا تو مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ عربی بہت وسیع زبان ہے اس میں ہر واحد کے لیے الگ لب ہے ورڈ ہے تصنیہ کے لیے الگ ہے جمع کے لیے الگ ہے مزتر کے لیے الگ مؤنس کے لیے الگ ہے حاضر کے لیے الگ ہے غائد کے لیے الگ ہے تو اب عبارت میں پہچاننے کے لیے کہ یہ ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو موجودی نہیں ہے یعنی غائب ہے یا ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی جو سامنے بیٹھا ہوئے یا متقلیف اپنے بارے میں کچھ بتا رہا کہنے والا اپنے بارے میں کچھ بتا رہا تو جب تک سیغہ کی پہچاند نہیں ہوگی تو آپ بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکے گا تو علم السر یہ بتلاتا ہے کہ یہ سیغہ جو آپ کے سامنے ہے یہ سیغہ کون سا ہے واقع ہے تصنیع ہے جمع ہے مذکر ہے مونس ہے حاضر ہے یا غائد ہے سیغہ کی پہچاند ایک تو علم السر پر یہ ہوتا ہے سمجھ رہو بیٹھا دوسرا لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے لفظوں کو گرداننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی کا ایک سیغہ آپ کے سامنے ہو تو اب آپ کو طریقہ معلوم ہوں کہ اسی ایک سیغے سے آپ سارے سیغے بنا لیں اس ایک سیغے سے سارے سیغے بنا لیں یہ طریقہ علم السر بتا لیا کہ آپ نے کیسے گردان کرنا ہے نسارہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہے تو نسارہ معلوم بھی ہو گیا کہ واحد مذکر غائب ہے اب اس سے آپ نے آگے چودہ سیغے بنا لیں تو چودہ سیغے اس سے بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ علم السر بتائے گا تو علم السر پر قواعد بتائیں گے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے اس میں آگے علی بڑھا دو تو یہ تسریعہ غائب ہو جائے گا علی کے بجائے واو بڑھا دو اور واو تعادل کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے پیش ہو تو را کے پتھا کو پیش سے بدن دو نسرو جب ہاں تسریعہ ہو جائے گا تو یہ نسرہ سے نسرہ نسرو نسرہ 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 نسرو نسرو نسرہ نسرو نسرو نسرہ 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 نسرو نسرہ یہ گرندان ہے جو ہر گردان میں چودہ سیغے ہوتے ہیں چودہ سیغے کس طرح پڑھا جائے گا ایک تو یہ بتاتا ہے دوسرا یہ بتاتا ہے کہ ایک سیغے سے دوسرے سیغہ بناتے کیسے یہ قائدہ معلوم کرنے تھے یہ ہوگا کہ ساری گردانیں گردانیں تو ہزاروں ہیں ساری گردانیں رٹنے کی اور یاد کرنے کی ضرورت ہیں آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس لفظ کا تعلق کس باب سے ہے اس لفظ کا تعلق کس باب سے ہے سلاسی مجرد سے ہے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ سلاسی ہے یا ربائی ہے اور پھر یہ معلوم کرنا پڑے چاکہ مجرد ہے یا مزیر ہے آپ کو یہ معلوم ہوگی کہ یہ لفظ سلاسی مجرد سے ہے تو علم سب آپ کو بتایا جاتے سلاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماضی کے واحد مدکر غائد کے اندر تین لفظ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تین لفظ ہونے چاہیے آپ نے تین لفظ اس میں نکال لیا اور یہ کنفرمٹن لیا کہ یہ سلاسی مجرد ہے اب سلاسی مجرد کے اندر جتنے اقواب ہیں چھے اقواب ہیں ان میں سے کسی سے ایک تعلق ہوگا اس لفظ کا تعلق تلاش کیا ہے کہ اس کا تعلق فعالا یا فرولو سے ہے فعالا یا فرولو سے ہے یا فائلہ یا فعلو سے ہے یا فارولا یا فرولو سے ہے کس باب سے اس کا تعلق ہے تعلق نکال لیا تو پہلے آپ نے یہ معلوم کیا کہ یہ سلاسی مجرد ہے پھر سلاسی مجرد کے بعد آپ نے اس کا تعلق نکال لیا کہ اس کا باب کیا ہے اور اس باب کی آپ نے کوئی ایک دو گردانیں اچھی طرح یاد کی نہیں تو اب کس یہ لفظ جو نیا آیا ہے اس نئے لفظ کی مکمل گردان کی آپ کو ضرورت نہیں کری جو سیغہ آپ کو بنانا ہے بیلٹ آپ کے اندر وہ سلاسی پیدا ہو جائے گی کہ وہ سیغہ آپ کو سیمن آیا اور مانا مکان لے تو علم السب کے اندر یہ فائدہ ہے اور بہترا فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ علم السب کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آیا ہے اس لئے کہ الفاظ غلط تو مانا غلط الفاظ صحیح کو مانا صحیح آنکہ چند باتیں سمجھنے والی ہیں گردان شروع کرنے سے پہلے کہ اس میں علم السب میں چند باتیں آئیں گی کہا جائے گا کہ یہ زمہ ہے زمہ فتحہ کسرہ اس کو اعراب کہتے ہیں زمہ فتحہ کسرہ کو اعراب کہتے ہیں زمہ اوپر ہوتا ہے گول اوپر سے اور فتحہ بھی اوپر ہوتا ہے سیدھے لکیہ ہوتی ہے اور کسرہ نیچے ہوتا ہے وہ بھی سیدھے لکیہ ہوتی ہے ہمارے سیدھے لکیفہ یاد آگیا ہے ایک دو شاگیر تھے دونوں میں لڑائی دو گئی وہ دونوں شاگیر تھے ایک کسی بڑے نحلی کے تو ایک شاگیر نے اپنے سانتی کی شکایتیں نہیں کی کہ حضرت بھی اپنے یوں کیا یوں کیا تو جب سے حضرت بھی نے جواب دیا بہت مقتصر اپنے کوئی شاگیر کو جس کی شکایت نہیں سنام اوپر جو لکھتے ہیں نام اس کا لکھا اور السلام علیہ و رحمت اللہ اور ایک جملہ لیا کہ زبر نابن زیر بن ورنہ پیش ہو جائے گا فقط زبر نابن ورنہ پیش ہو جائے گا اب اس کی تشریح اگر کیا جائے تو زبر اوپر ہوتا ہے تو وہ افساد نے کہا کہ تکبر کو چھوڑ لو بڑے بننے کی کوشش نہ کرو زیر بن چھوٹے بن کے رہو اور اگر چھوٹے بن کے نہیں رہو گے تو پیش کی طرح تم تیڑے ہو جاؤ گے اپنے راستے سے محتج جاؤ گے یا پیشی سے مراد یہ کہ میں تمہیں گناہ ہوگا تمہیں سزا دوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پیش جیسے تیڑا ہوتا ہے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے تو انہا تم رائے ہاں سے ہر جاؤ گے اس لئے تکبر کو چھوڑو اور آجی جی کو تیار کرو تو فتح یہ زمہ فتح تسر ہے اسی طرح تنویم تنویم دو زبر دو زر دو پیش کو تنویم کہتے ہیں اگر ایک ایک ہو تو زمہ فتح کسرہ کہتے ہیں اور اگر دو دو ہو تو اسے تنویم کہتے ہیں ٹھیک ہے دو پیش کیونکہ بون باگو پیش بون بانون پیش بون دونوں سیم ہیں اس لئے اس کو تنویم کہتے ہیں کیونکہ اس میں نوم کی آوادات اور اس میں بھی دو زبر دو زر دو پیش کو بلا کے تنویم کہتے ہیں حرکت جب کہا جائے کہ اس کی حرکت کیا ہے تو حرکت سے مراد ہمارے اردو والی نہیں بلکہ حرکت سے مراد اس پر زبر ہے یا زیر ہے یا تیش ہے اسی طرح تشدیب سکون کسے کہتے ہیں حرکت کے بات سکون ہے سکون کا مطلب جس کو جہزم بھی کہتے ہیں سکون یا جہزم مطلب یہ کہ یہ حرم اس حرم کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے نا زبر ہے نا زیر ہے نا پیش ہے نا کوئی تنمیر ہے تشدیب ایک حرکت کو دوبارہ پڑھنے کو تشدیب کہتے ہیں ایک حرکت کو دوبارہ پڑھنے کو تشدیب کہتے ہیں جس میں اردو ہم ڈبلو کے طرح بناتے ہیں جس کو تشدیب کہتے ہیں اس میں دو لفظ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو پہلا لفظ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا لفظ کے اوپر حرکت ہوتی ہے پہلا لفظ ساکن ہوتا ہے وہ اپنے ماں قبل والے حق کے ساتھ مجھتا ہے اور دوسرا دوسرے لفظ پر حرکت ہوتی ہے جیسے عقدہ 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 اس کو اگر الگ الگ کریں تو عائن دار دبر عقد پہلا دار ساکن دوسرے لفظ پر دار دبر دار ٹھیک ہے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرے لفظ پر حرکت ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں پہ چونکہ دو لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں اس لئے دوسرے کے اندر ملغم کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں اور اس پر ایک لشان ڈال دیتے ہیں تشدید کا جیسے معلوم ہوتی کہ اس لفظ کو دو مرتبہ پڑھنا ہے تو تشدید والے حرف کو ایک مرتبہ پیچھے والے کے ساتھ ملاتے پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ اچسر پڑھتے ہیں اس کے اوپر جو حرکت ہوتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ لفظ مضموم ہے یہ لفظ یہ حرف مضموم ہے مضموم اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف کے اوپر پیش ہو جس حرف کی اوپر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں یعنی پیش والا حرف اور جس کے اوپر زبر ہو اس کو مفتوب کہتے ہیں یعنی فتح والا حرف اور جس کے اوپر کسرا ہو اسے مقصور کہتے ہیں یعنی کسرا والا حرف وہ حرف جس کے اوپر کسرا ہے ساکم وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو مشندد وہ حرف جس پر تشدید ہو آگے ایک چیز سمجھنے کی ہے جس سے آپ کو فعل صحیح ہے یا فعل معتل میں سے ہے اس کو سمجھنے کے لئے کی حرف کو سمجھنا چاہتے ہیں ابھی میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ سیغی کا کوئی ورن لفظ آپ کے سامنے آئے تو ماضی کا پہلے سیغہ سامنے آگے سارا سیغہ بنا سکتے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ یہ لفظ صحیح ہے صحیح کے ابواب میں سے ہے یا دوسرے ابواب میں سے ہے دوسرے ابواب کو معتل کہتے ہیں دوسرے ابواب کو کہتے ہیں معتل معتل کی آگے تفسیر ہے وہ انشاءاللہ اس کے موقع پر کر لیں گے اگر ماضی کے واحد مضتر غائب کے سیغے میں کوئی حرف علت نہ ہو کوئی حرف علت نہ ہو حرف علت حرف علت علف وعو اور یا کو حرف علت کہتے ہیں علف وعو اور یا کو حرف علت کہتے ہیں کہ سارے ابواب کی پہچاند ماضی کے واحد مضتر غائب سے ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ واحد تسنیم مضتر غائب عدل دی ہے تو نسارہ اس میں تعلق موجود ہے لیکن یہ صحیح ہے اسی طرح نساروں نساروں میں واو موجود ہے لیکن یہ صحیح ہے کیوں صحیح ہے کہ اس کے واحد مضتر غائب کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہے تو حرف علت علف واو اور یا کو کہتے ہیں جن کو جمع کر کے واعے کہا جاتا ہے واعے واو علف یا ان کو ملا کے حرف علت کہا جاتا ہے فارسی کا ایشیر ہے حرف علت نام کردن وہاو علف یائے را حرف علت نام کردن وہاو علی کیاہ را حرف علت نام کردن وہاو علی کیاہ را تکلیف واؤ اور یا کا نام ہے کیوں اور پھر اللہ کہتے ہیں بیماری کو اللہ بیماری تکلیف تو شاہر کہتا ہے کہ ہر پیرا دردیر اثر کسی کو بھی جب کچھ تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف سے واہ ہی کہتے ہیں ہائی وائن ٹھیک ہے تو تکلیف سے جو آواز نکلتی ہے تکلیف کے وجہ سے وہ واہ نکلتی ہے تو اس لئے واہ میں جو لفظ کا نام ہے حرف اللہ کرنے کے بیماری بار ہاتھ ہے تو بیماری بار ہاتھ میں ترمیمہ کر رہا ہوں جس کا ترمیمہ بیماری بار ہاتھ نہیں حرف اللہ یعنی وہ الفاظ جو تکلیف پر آدمی واہ کہتا ہے اس لئے یاد رکھنے کے لئے واؤ علیفیہ کو حرف اللہ چاہتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ایسے ٹرمکس لگائے داکھے صرف یاد رکھنے کے لئے اس کی وجہ کبھی طبی ہوتی ہے لیکن وجہ تو ہونا ضروری نہیں ہے یہاں ایک وجہ بتا دی کہ تکلیف پر وقت واہ نکلتا ہے اس لئے اس لفظ کا نام بھی واہ رکھ دیا آگے بعد چمز میں زمانہ زمانہ کسی کہتے ہیں وقت کا نام ہے زمانہ وقت کو زمانہ کہتے ہیں اور زمانہ تیر ہے اور ہر زبان کے اندر ہر لینگویج میں این ہی زبانہ کون ہوتا ہے چوتا کوئی زبانہ ہے نہیں اس لئے کہ جو وقت جس وقت میں آپ ابھی ہیں مثلا ابھی جو وقت ہمارا ہو رہا ہے یا تو ہم بات کریں گے ایسے وقت کے بارے میں جو گزرا گا ہے یا ہم بات کریں گے ابھی میں کہ میں یہ کر رہا ہوں یا بات کریں گے کہ میں کل کیا کروں گا تو اگر بات ہو گزرے زمانے کے بارے میں تو اس کو ماضی کہتی ہے عربی میں ماضی ماضی کا مانہ ہوتا ہے ماضل گزرا ہوا مزا یمزی مازن کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا گزرے وے شخص کو مازی کہتے ہیں کہ وہ گزر گیا یہاں کے چلا گیا تو زمانہ چونکہ دیا چکا ہوتا ہے اس لئے اس کو مازی کہتے ہیں اور جس زمانے کے اندر اگلی موجود ہیں اس کو زمانہ حال کہتے ہیں حال کا معنی جو اس وقت موجود ہے اور آئندہ کے بارے میں بات اگر وہ بتانا ہو تو اس کے لئے جو لنگ استعمال کرتے ہیں وہ سیغہ استعبال یا اس زمانے کو مستقل کریں تو زمانے تین ہو گئے مازی جس کو انیت میں پاسٹ کہتے ہیں زمانہ حال جس کو پریزن کہتے ہیں اور زمانہ استعبال جس کو فیوچر کہیں تو ہر زمان میں ٹینس جتنے بھی بنیں گے عربی مسئلہ کہتے ہیں انگلیس میں ٹینس کہتے ہیں تو انگلیس میں بھی ٹینس یہ ٹینی پر سنکھیں ہوگی پاسٹ پریزنٹ فیوچر فیل مازی کی تعریف کیا ہے فیل مازی اس فیل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ رہتا ہے جیسے نسرہ نسرہ اور نسرہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر مازی موجود ہے اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق گزرے ہوئے وقت سے ہے نسرہ مدد کی اس ایک مرد میں گزرے ہوئے زمانے میں نسرہ کا پورا ترمہ یہ ہے کہ مدد کی اس ایک آدمی نے تب گزرے ہوئے زمانے میں ٹھیک ہے اور مازی کے آخری حرب پر ہمیشہ زبر ہوا مازی کا آخری حرب ہمیشہ مبتو ہوتا ہے فیل مزارے اس فیل کو کہتے ہیں سمجھ گئے فیل مزارے دمانہ حال اور استعمال کو ملا کر مزارے کہتے ہیں صحیح ٹھیک ہے اس لئے کہ حال اور استعمال دونوں کے لئے ایک ہی سی غیر بزرگ ہے اس لئے اس میں ترجمہ دونوں کا کرتے ہیں پھر عبارت کے اندر ترجمہ کون سا لیا جائے گا وہ سیاہ کو سباق سے ملا کر اس کا ترجمہ لیا جاتا ہے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق حال سے ہے یا اس کا تعلق استقبال سے ہے مزارے فیل مزارے اس فیل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانہ بطلہ ہے اور آئندہ آنے والا زمانہ بطلہ ہے جیسے یم سرو یم سرو اب یم سرو کے اندر دونوں زمانہ ہیں ہال کا زمانہ بھی موجود ہے اور اس پر وال کا زمانہ بھی موجود ہے لہذا اس کا ترجمہ اصل ترجمہ پورا ترجمہ یوں ہوگا مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ یہ مکمل ترجمہ ہے یا سرو نصر ماضی کا کہ مدد کی اس ایک مرد نے زمانہ گدشتہ میں زمانہ ماضی میں اور یم سرو مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا موجودہ زمانے میں یا بھوئی ہے آئندہ زمانے میں موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں سیغہ واحد مذکر غائب فیل مزارے مارو ایک بار پھر ترجمہ کرتا ہوں نصر مدد کی اس ایک مرد نے زمانہ ماضی اور پورے سیغہ کا ترجمہ پہچان کے لئے اتنا کے چند بابوں میں پورا ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ یوں کرتے ہیں مثلاً یہاں نصر مدد کی اس ایک مرد نے سیغہ واحد مذکر غائب فیل ماضی معروف فیل ماضی معروف ٹھیک ہے معروف اور مجد کسے کہتے ہیں وہاں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ سمجھا ہے نہیں اس کی طرح ینصر مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد سیغہ واحد مذکر غائب فیل مضارے معروف میں نے بتایا نا کہ مضارے کے اندر زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ سمبال بھی ہوتا ہے تو فیل مضارے معروف بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ موجودہ میں یا زمانہ آئندہ میں جنصر مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد سیغہ معروف واتن مذکر غائب مذکر غائب فیل مضارے معروف سیغہ سکتے ہیں جسے ماضی کے اندر میں نے ارس کی ہے کہ ماضی کے آخری حر پر آخری حر پر آخری حر پتو ہوتا ہے ایسی مضارے کا آخری حر مضموم ہوتا ہے پیشوالہ ہوتا ہے سیغہ واحد مذکر غائب آخری کہتے ہیں ین سورو اور آپ کیوں پر پیش ہوگا ین سورا نہیں ہوگا ین سورو سیغہ واحد مذکر غائب عمر عمر کسے کہتے ہیں عمر اس پیر کو کہتے ہیں جس میں کسی کو کسی کام کا حکم دیا جائے عمر سیغہ امر اس سیغہ کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کو حکم دیا جائے ان سور ان سور مدد کر ٹھیک ہے تو یہ جو سیغہ امر ہے وہ حال کیلئے انگو مند ہوتا ہے یہ کام کرو ٹھیک ہے عمر اس پیر کو کہتے ہیں جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے ایزر یا ان سور مدد کرو ٹھیک ہے تو مدد ایک فیر ہے نا اس فیر کی کرنے کا حکم دیا جائے ہے تو حکم کو عمر کہتے ہیں اسی طرح اس کے مقابل نہیں ہے نہیں نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو یہ کام مت کرو لا تنصر مدد مت کرو لا تنصر مدد مت کرو تو فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے نہ کرنے کو کہا جا رہا ہو جیسے لا تنصر مدد مت کرو لا تنصر مدد مت کرو اس میں لا نہیں ہے لا کی کہتے ہیں لا نافیہ ہے کہ جس میں کسی پیل کی نافی ہوتی نافیہ اور نہیں میں بہت فرات ہے نہیں کہتے ہیں روکنے کو اس میں جو لا ہوتا ہے وہ لا ناہیہ کہنا ہے لا ناہیہ یعنی روکنے والا لا تنصر مدد نہ کر فعل امر کا بھی آخر مجزوم ہوتا ہے اور فعل امر نہیں کا بھی آخر مجزوم ہوتا ہے یعنی آخر میں جذب ہوتا ہے آخری حرف ساتھی ہوتا ہے کنصر راساکن ہے لا تنصر راساکن ہے ٹھیک ہے اس میں بھی واحد کا سیوہ میں نے بتایا نہیں کہ ہر کردان کے اگر واحد کے سیوہ کو دیکھا جائے گا اس میں ہمیشہ لا کے بار تاہ رہے گا لا تنصر لا تنصر نہیں ضروری نہیں ہے اگر فعل نہیں میں فعل حاضر ہے یعنی جس کو رو کریں اگر وہ موجود ہے تب تاہے گا اور اگر موجود نہیں ہے مثلا ہم یوں کہیں کہ they shouldn't know it ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو وہاں پہ تانی آئے گا کہ ٹھیک ہے وہ غائل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہاں لا انصر آئے لا انصر آئے گا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں وہ یار جائے گا سمجھے ہیں اگلی چیز سمجھنے کی اس بات جس کو مضبط کہتے ہیں اور نفی جس کو منفی کہتے ہیں ایک بات یا مضبط فیل اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی فیل کے ہونے کو بتایا رہا ہے نصارا اس نے مدد کیا ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدد کیا فعل کا وقوع ہوا فعل ہو گیا ٹھیک ہے ماضی ہو مدارے ہو کسی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن فعل کی ہونے کو بتایا جائے تو اس کو فعل اضباط یا فعل مضبط ہے مضبط کام کی ہونے کو بتایا جائے تو اس کو فعل مضبط کہتے ہیں یا اضباط کہتے ہیں اور اگر اس سیغے سے فعل کے نام ہونے کو بتایا جائے تو فعل لفی یا فعل منفی جل سے ما نصارہ اس نے مدد نہیں کیا ما نافیہ ہے ما نصارہ اس نے مدد نہیں کیا کہتے ہیں ما نصارہ اس نے مدد نہیں کیا تو اس میں فعل کے نہ ہونے کو بتایا جا رہا ہے کہ مدد کا فعل نہیں ہوا اس نے مدد نہیں کیا ہاں تو جس میں یا لا یمصورو وہ مدد نہیں کرے گا ماضی ہو یا مضارے ہو وہ مدد نہیں کرے گا تو اس میں فعل کے نہ ہونے کو بتایا جا رہا ہے تو جس سیغے میں فعل کے نہ ہونے کو بتایا جائے اس کو فعل منفی کہتے ہیں یا نفی یا منفی اور جس میں فعل کے ہونے کو بتایا جائے اس کو فعل اضباط یا مدد کہتے ہیں فائل کسے کہتے ہیں کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جیسے نصر تا آپ نے مدد کی زمانہ ماضی میں تو اس میں جو تا ہے یہ فائل کو بتا رہے ہیں کہ کرنے والا کون ہے مدد کا عمل کس نے کیا فعل مفہول اس کو کہتے ہیں جس پر کام ہوا اس کو فائل مفہول کہتے ہیں جیسے نصر زید عمران کہ زید نے مدد کی اب یہ مدد والا عمل کس پر ہوا ہے عمر پر تو جس پر فیل ہو اس کو مفہول ہے کرنے والا فائل ہے اور جس پر وہ کام ہوا اس کو مفہول کہتے ہیں تو نصر زید عمران من زید فائل کرنے والا اور یہ مدد ہوئی کس پر عمر کی تو عمر مفہول ہو گیا فیل مجھول فیل محروف کسے کہتے ہیں اگلا بار فائل اور مفہول سمجھ گئے نا اب اگلی ٹرم سے فیل محروف اور فیل مجھول فیل محروف فیل محروف اور فیل مجھول فیل محروف اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کام کرنے والا معلوم ہو فیل محروف فیل محروف اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کام کرنے والا معلوم ہو کہ یہ کام اس نے کیا اس کو فیل محروف کہتے ہیں اور فیل مجھول اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کام تو ہو گیا لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو اس کو فیل مجھول کہتے ہیں فریجر معروف کو انگلیس میں ایکٹی وائز اور انگلیس میں فعل مجھول کو پیسی وائز کہتے ہیں کیونکہ ایکٹی وائز میں بھی جو کرنے والا ہے وہ معروف ہوتا ہے کہ یہ کام کس میں کیا ہے آپ اس کو پوائنٹ کر سکتے ہیں لیکن پیسی وائز کے اندر کام ہوتا ہے لیکن کرنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہوتا یہ کام کہہ گیا جاتا ہے یہ کام ہو گیا کسی نہیں کیا تو مثلا یہ بھی سورو یا نسارا نسارا کا معنی ہے کہ مدد کی اس ایک مرد ہے معلوم ہے کہ کرنے والا کوئی خاص مرد ہے کوئی خاص مرد ہے اس نے مدد کی اور نسیرہ مدد کی گئی اس ایک مرد کی گزرے ہوئے زمانے میں اب مدد ہو گئی لیکن کرنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہوتا کرنے والا کون ہے مد معلوم نہیں پانی پینا تھا پانی کی ضرورت ہے پلک کے دیکھنا تو پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کے پی لیا اسی طرح مدد ہو گئی لیکن مدد کرنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں تو جس فیل کے اندر کام کرنے والا معلوم ہو اسے فیل معروف کہتے ہیں اور جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو اسے فیل مجھول کہتے ہیں اگلی طرح سمجھ نہیں کیا ہے فیل لازم اور فیل متعدی فیل لازم اور فیل متعدی سمجھ رہو بیٹا؟ فیل لازم اس فیل کو کہتے ہیں جس میں جملہ فائل پر پورا ہو جاتا ہے فائل پر پورا ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مکمل سینٹنس ہو جاتا ہے جیسے جیلا سا زہنگ زہن ڈیڑ گیا ہے اور یہ جملہ پورا ہے اور اس میں عام طور پر کسی کے ذہن میں سوال نہیں آتا کہ بھائی کس پہ بیٹھنا کیسے بیٹھا کیوں بیٹھا بیٹھا بیٹھ یہ عام طور پر سوال نہیں آتا ہے خالہ کلمہ نکالنا چاہے تو آپ کسی میں سے پتھا سوال نکال لیں لیکن جملہ پر پورا ہے جیلا سا زہن جہر بیٹھ یہا کیسے بیٹھ یہا جو فائل پر عام طور پر پورا نہیں ہوتا اس پہ سوال آتا ہے یعنی اس میں مفرول کی ضرورت ہوتی ہے مفرول کے بغیر فیل پورا نہیں ہوتا جیسے زارہ بے زید آمران زید نے مارا غربو اگر صرف زہر بے زید کو آئیے زید نے مارا تو سوال بیان میں ہر ایک کومن سینس ہے کہ سوال آئے کہ کس کو مان گیا ٹھیک ہے تو یہ خطالو کومن سینس ہے کہ کس کو مان گیا ٹھیک ہے زین گر گیا تو اجازہ کہاں سے گرا زین بیٹھ گیا اس میں کوئی سوال نہیں کہ زبن میں بیٹھے کہ بہت ساری جاتے ہیں تو کوئی ایسا مطلب نہیں ہے لیکن زرابہ زہد ان عمرہ زہد نے مارا تو بھئی کس کو مارا ہے اس لیے ایسے فیل کو جس کا مطلب مفرول کے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہ آئے ایسے فیل کو فیل مطاندی کہتے ہیں غائر فیل مطاندی میں فائل اور مفرول دور ہوئی ہے جی ہاں فیل لازم اور فیل مطاندی فیل لازم فائل پر پورا ہو جائے فیل مطاندی جو فائل پر پورا نہ ہو مفرول کی ضرورت پڑے ٹھیک ہے یعنی مطلب پوری طرح وازنہ ہو مفرول کے بغیر اگلی بات سمجھنے کی غائر حاضر متقلنے غائر اس کو کہتے ہیں جو بات کرتے وقت محفل میں مجلس میں موجود نہ ہو اس کو غائر کہتے ہیں فیل غائر اس فیل کو کہتے ہیں جس میں ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ جو اس مجلس میں موجود نہ ہو جس میں ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ جو اس مجلس میں موجود نہ ہو جیسے نصارا مدد کی اس ایک مرد نے اب وہ مرد اس وقت مجلس میں موجود نہیں ہے اس غائر کے بارے میں بات ہو رہی ہے حاضر اس سیغے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سامنے والے سے بات ہو رہی ہے مخاطب سے بات ہو رہی ہے جیسے نصارتا آپ نے مدد کی تو آپ سامنے ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں آپ نے مدد کی اور ایسے سیغے کو سیغے حاضر ہے جس سیغے کے اندر غائر کے بارے میں بات ہو رہی ہے بیٹا اس کو کیا کہتے ہیں سیغہ غائر اور جس میں سامنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو سیغہ حاضر اس کو سیغہ حاضر کہتے ہیں اور اگر سیغے کے اندر متقلم اپنے بارے میں بتا رہا ہو تو اس کو سیغہ متقلم کہتے ہیں تو کتنے پسند کے سیغے ہوں گے تیر غائر حاضر اور متقلم سمجھے غائر کے چھے سیغے ہوتے ہیں غائر کے کتنے ہوتے ہیں چھے سیغے ہوتے ہیں واحد مذکر غائر تسنیہ مذکر غائر جمع مذکر غائر اور اسی طرح پر مونس کے واحد مونس غائر تسنیہ مونس غائر اور جمع مونس غائر تو چھے سیغے یہ بلاتے ہیں اور چھے سیغے حاضر کے واحد مذکر حاضر تسنیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد مذکر حاضر تسنیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر پھر واحد مونس حاضر تصویہ مونس حاضر اور جمع مونس حاضر ٹھیک ہے تو چھے سیرے ہوتے ہیں غائب کے اور چھے سیرے ہوتے ہیں حاضر متقلم کے دو سیرے ہوتے ہیں کیونکہ متقلم میں مذکر اور مونس دونوں شانی ہیں اس میں مذکر اور مونس کے لئے عدد عدد نہیں ٹھیک ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں تصویہ اور جمع کا سیرہ ایک ہی ہوتا ہے تو دوسری میں صرف ہوتے ہیں متقلم کے واحد متقلم مذکر اور مونس دونوں کے لئے ایک ہی کر دیں اور دوسرا جمع متقلم جس میں تصویہ بھی ہیں جمع بھی ہیں مذکر بھی ہیں مونس دونوں کے لئے ہیں تو اس طرح کن سیرے سیروں کی تعداد کتنی بن جاتی ہے چودہ بن جاتے ہیں چھے غائب کے چھے غائب مذکر کے چھے غائب مونس کے اور دو متقلم کے سمجھ آ رہی ہے اسی طرح اگلی بات واحد تصمیہ اور جمع واحد تصمیہ جمع جمع واحد ایک کو کہتے ہیں آسان سی بات ہے تصمیہ اس کو کہتے ہیں جس میں دو کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور جمع اس کو کہتے ہیں جس میں بہت سانوں کی دو سے زیادہ دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ کو عربی میں جمع میں سامل کرتے ہیں دو کو بھی جمع ٹھیک ہے متقلم میں متقلم میں دو ہو تو بھی اس کے لئے سیغہ جمع کا ہی ہوتا ہے تصمیہ لیکن افعال میں ایسا نہیں یا دوسرے افعال میں کیونکہ چھے میں نے بتایا مذکر کے تصمیہ کا الگ ہے جمع کا الگ ہے اسی طرح مؤنس میں تصمیہ کا الگ ہے جمع کا الگ ہے لیکن متقلم میں تصمیہ اور جمع کا ایک ہوتا ہے اس لئے یہ بات اچھی طرح یاد ہے تو تصمیہ واحد تصمیہ جمع سمجھ گئے اگلی بات اہم چیز سمجھنے کی ہے حرف اصلی حرف اصلی حرف اصلی اس فیر کو کہتے ہیں حرف اصلی اس کو کہتے ہیں کہ وہ الفاظ وہ الفاظ جو فاعین لام کے مقابلے پر آجائے ہیں سمجھ رہے ہیں فاعین لام فاعالا فاعین لام فاعالا اس کو آپ اسکیل سمجھ لیں تیمانہ سمجھ لیں جو حرف اس کے مقابلے میں آئے اس کو حرف اصلی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حرف اصلی اور جو ان کے علاوہ ہوں ان کو حرف زائد کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں حرف زائد جیسے مثال کے طور پر فاعالا اس کے مقابل پر ہے نسارا فاعالا کے مقابل پر کیا ہے نسارا نون فا کے جگے پر اور ساتھ عین کے جگے پر اور را لام کے جگے پر آگیا یہ کہا جائے گا کہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں کوئی حرف زائد نہیں نسارا کا وزن فاعالا کوئی حرف زائد نہیں اور جو فاعالا کے مقابل آئے ان کو حرف اصلی کہتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ اس میں نسارا نون سادرا تینوں ہٹے اصلی ٹھیک ہے اسی طرح اجتانابا اجتانابا اب اس کا وزن اگر بنائیں گے تو بنے گا اجتانابا اجتانابا کا وزن کیا بنے گا اجتانابا بروزنے افتعالا اب ایک طلبہ لکھا لکھئے اور اس میں دیکھئے کہ نیتے بدل لکھئے افتعالا ایتنا با اس کا بدل افتعالا 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 لکھئے افتعالا مقابل اگل لکھئے 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 مو لکھئے جگہ پر کیا کیا آرہا ہے یہ ایک جیم اور نمون اور بانک ٹھیک ہے جیم اور دوسرا کون سا آیا ہے نمون اور پیسرا بانک یہ حرف جانا با حرف اصلی ہے اس کو کہیں کہ حرف اصلی کیونکہ فائن نام کے جگہ پر آ رہے ہیں اور علب تا اس میں حرف زائر ہے کیونکہ یہ فائن نام کے جگہ پر نہیں آ رہا ہے سمجھ گئے بچوں کہ حرف اصلی کیسے کہتے ہیں جو فائن نام کے مقابل آئے اس کو حرف اصلی کہتے ہیں اور جو فائن نام کے مقابل نہ آئے اس کو حرف اصلی کہتے ہیں انشاءاللہ مثال سے واضح ہوگی ہوگا بس آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں آگے انشاءاللہ ماضی سے گردانے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ حضرات کی علم میں مہدرکتی عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے اور علم عمل کی نیت سے پڑھنے کی سمجھنے کی توقیق عطا فرمائے وآفر اللہ وآمان الحمدللہ وآمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ